موسیقی شہر میں کہاں کتنی بارش ہوئی ہے دادو شمار جاری کرتبہ چوک میں سب سے زیادہ 68 میلی میٹر ریکارڈ لکشمی چوک پینسر سمنباد تریپن اور جیل روڈ پر 56 میلی میٹر بارش ہوئی ہے پانیولا طلاب 49 اور اقبال ٹاؤن میں 46 میلی میٹر بارش برس موسیقی دھار بارشوں کا سلسلہ 31 جرائے تک جاری رہے گا پی ڈی ایم میں نے الٹ چار کر دیا موسمی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کو الٹ رہنے کا ہوگی ڈی جی ارفان گاٹیا نے کہا تمام انتظامیہ الٹ رہیں پیش کی انتظامات مکمل کیے جائیں شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری نشربی علاقے ذریعاب سڑکیں پانی سے بھر گئیں مزنگ جین مندر جی پی اور قادری چوک میں پانی چمار ریگل چوک سفا والا چوک سمیت متعدد علاقے پانی سے بھر گئیں معمولات زندگی متاثر نکاس کی آپ کے لیے تمام مشینری پال رکھا جائے کمیشنر زید بن مقصود کی انتظامیہ کو الٹ فہنی کی ہدایت کہا تمام محکمیں چوکس رہیں بیشتر علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے انڈر پاسس کو چیک اور نکاس یہ آپ کی پریشانی کے لیے آپریشن کی ایسیز نگران کریں گے موصلہ دھار بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام پیٹ گیا شہر میں لیسکو کے ایک سو پندرہ فیڈر سٹریپ کر گئے مختلف تقنیقی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش شہریوں کو مشکلات کا سامنا بجلی غائب ہونے سے کاروباری طبقہ بھی شدی پریشان بارش کے باعث جڑیا گھر کی مرکزی دیوار زمین بوز واقعے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ملبہ سڑک پر گرنے سے ٹریپک گروانی متاثر دیوار گرنے کا واقعہ جڑیا گھر کے گیٹ نمبر تو لارنس روڈ پر پیش آیا امدادی کام جاری برکی بڑانا گاؤں میں گھر کی بہت سیدھا چھت گر گئی ملبہ تعدد کر ایک بچی جان بہت جبکہ بچہ زخمی ہو گیا ریسکیو کے مطابق بچی کی عمر دو سال بتائی جا رہی ہے زخمی بچے کی شناغ چھے سالہ سمی اللہ کے نام سے ہوئی ہے دونوں کو سرویسز ہسپتال منتقل کر دیا السلام علیکم لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں نمرہ اقبال اور میں ہوں ثانیہ ایس ہارکیٹ لائنز اب جان چکے پولٹن کا آغاز کرنے اور آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے مونسون بارشوں کے پانچویں سپل کی انٹری ہو چکی ہے بادل گرجے اور پھر کھل گربر سے شہر میں تیز باری سے موسم تبدیل ہو گیا پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارش کا یہ سپل اکتیس جولائے تک جاری رہے گا پی ڈی ایم اے نے موسمی صورتحال بارے انتظامیہ کو الٹ جاری کر دیا ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں گے اس خبر سے مطالق مونسون بارشوں کے پانچویں سپل کی انٹری ہو چکی ہے بادل گرجے اور پھر تبدیل کر دیا ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارش کا یہ سپل اکتیس جولائے تک جاری رہے گا پی ڈی ایم اے نے موسمی صورتحال بارے انتظامیہ کو الٹ جاری کر دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں موسم کی صورتحال سے مطالق بادل گرجے اور پھر کھل کر برسے شہر میں تیز بارش نے موسم تبدیل کر دیا پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارش کا یہ سپل اکتیس جولائے تک جاری رہے گا پی ڈی ایم اے نے موسمی صورتحال بارے انتظامیاں کو ایلرٹ جاری کر دیا ایک بار پھر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلیں گے موسم کی صورتحال سے مطالق مونسون بارشوں کے پانچ میں سپیل کی انٹری ہو چکی ہے بادل گرچے اور پھر کھل کر برسے شہر میں تیز بارش نے موسم تبدیل کر دیا ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارش کا یہ سپیل اکتیس چولائے تک جاری رہ گا مونسون کا پانچہ سپیل لاہور پہنچ گیا برخہ رت سے قبل شہر میں کالی گھٹائیں چھائیں کالے بادلوں نے دن کو رات میں بدل دیا شہر کے مختلف علاقوں میں بارش برس پڑی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات نے رمہ ہفتے وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی کر دیا سلام پورا فروزپور روڈ مسلم ٹاؤن اچھرا مار روڈ کنار روڈ کے علاقوں میں بارش اسی طرح گل برگ جیر روڈ ڈیویس روڈ ایمپیرس روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بارش ہوئی بارش کے باوجود ائر کوائلٹ اینڈیکس میں کمی نہ آسکی لاہور دنیا کے ٹاپ ٹونٹی ممالک میں شامل ہیں سب سے زیادہ فضائی لودگی برکی روڈ پر ایک سو اٹھاسی ریکارڈ کی گئی رینیو کوپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک سو اناسی سید مراتب علی روڈ پر ایک سو ستر اور جہو ٹون میں لودگی کی شہرہ ایک سو تریسٹھ ریکارڈ کی گئی نجوانے پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے منسون بارشوں کا پانچ ماں سپیل اکتیس جولائی تک جاری رہے گا ملحال سلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے دریاؤں اور ڈیمز میں پانی کی صورتحال نارمل ہے شہری پرانی امارتوں اور مجلی کے کھمبوں سے دور رہیں تو دوسری جانب آپ کو بتائیں گے شہر میں بارش کے باعث چڑیہ گھر کی مرکزی دیوار زمین بوس ہو گئی واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے سڑک پر ملبہ گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تاہاں ملبہ کو ہٹا دیا گیا ہے دیوار گرنے کا واقعہ چڑیہ گھر کے گیٹ نمبر ٹو لارنس روڈ پر پیش آیا اس کے حوالے سے نسی تفصیلات جان لیتے ہیں فاخرہ خلیل سے جی فاخرہ خلیل تفصیلات سے آگاہ کی جائے گا ایک میں مصمیات کی جانب سے پہلے سے یہ الٹ جاری کیا گیا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے جو بسیدہ ہمارتے ہیں ان کو نقصانات پہنچ سکتا ہے اس وقت میں لارنس روڈ پر مجود ہوں اور چڑیہ گھر کی جو دیوار ہے وہ لارنس روڈ والی سائر سے گر چکی ہے بارش کی وجہ سے جو بسیدہ ہونے کی وجہ سے چند روز پہلے ہی چڑیہ گھر جو ہے رینوویٹ کرنے کے بعد اوپن کیا گیا تھا لیکن یہ جو چڑیہ روڈ کی روڈ والی دیوار ہے اس سائر سے گئے چونکہ اگر میرا کیمرمن علی شیر آپ کو دکھائے تو یہاں پہ جو انتظامیہ کی طرف سے کام بھی کیا جا رہا ہے اور ملوہ بھی اگیا ہے روڈ کو دونوں طرف سے بلوک بھی کیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو مزدور ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور فیلحال جو دیوار گرنے کی وجہ سے ابھی جو ملوہ تو ہٹا دیا گیا ہے لیکن کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام تر جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چڑیہ گھر چند روز پہلے ہی کام مکمل ہوا تھا لیکن ہم نے اندر سے جا کے بھی دیکھا ہے تو اندر سے بھی چڑیہ گھر کی کافی ساری جو نقصانات پہنچ چکے ہیں چند روز پہلے ہی چڑیہ گھر کو رینویڈ کیا گیا تھا اور کام مکمل کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ حالات ہیں کہ چڑیہ گھر کی ہلکی سی بارش ہونے سے جو دیوار ہے وہ گر چکی ہے اور ابھی بھی رینویشن کا جو کام جاری ہے اس کے باوجود جو پرانی دیواریں ہیں وہ گرتی جاری ہیں اور نئی دیواریں بنائی جاری ہیں چہدری شہباز احمد نے ایم ڈی خفران احمد کے حمران اشیبی علاقوں کا دارہ کیا جی پیو چاک ناصر باغ ٹاؤن ہال صلح کے چہری داتا دربار روڈ پر بارشی پانی کا جائزہ لیا دونوں افسران نے بھارٹی ڈیسپوسل سٹیشن اور بھارٹی چوک میں منسون کیمپ کا بھی دارہ کیا ڈائریکٹر راوی ٹاؤن راہیل اشرف نے نکاسیاب آپریشن بارے بریفنگ دی ہے ایک بار پھر سے بتاتے چلیں گے وزیراعلا مریم نواز کی ہدایت پر نکاسیاب یقینی بنانے کا مشن ہے وائس شیئرمن واسا چوہدری شہباز احمد نے ایم ڈی غفران احمد کے حمران اشیبی علاقوں کا دارہ کیا ہے جی پیو چاک ناصر باغ ٹاؤن ہال زلہ کے چہری داتا دربار روڈ پر بارشی پانی کا جائزہ لیا لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون کا پانچواں سپیل چاری ہے چند گھنٹوں کے بارش نے واسا کے انتظامات پر پانی پھیر دیا شہر کا علاقہ حاجی کیم دریا کا منظر پیش کرنے لگا ہے شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا یہ سپیل 31 جولائے تک جاری رہے گا مسئی تفصیلات آن لیتے ہیں نمائدہ لاہورنگ آویس گجر سے جی آویس اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل جی سبائی دار الحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون کے پانچواں سپیل کی جو ہے انٹری ہو چکی ہے اور شہری لاہور میں تقریباً دس بجے کے بعد بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جو ہے وہ جاری ہے اور پی ڈیا میں کے مطابق 28 چولائی سے 38 چولائی تک جو ہے وہ مونسون کا پانچواں سپیل جو ہے وہ جاری رہے گا لیکن کچھ ہی گھنٹے کی بارش نے جو ہے وہ واسا کے انتظامات کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دیا گیا ہے جہاں پر واسا کے جانب سے جو ہے وہ وعدہ دعویٰ کیا جارہا تھا کہ پانی جو ہے اس کے انکاسی کے لیے جو ہے وہ انتظامات بہتر سے بہتر کیے گئے ہیں وہی پر میں حاجی کیمپ کے علاقے میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرمن لائک آپ کو دکھائے میرے پیچھے جو ہے وہ اور اکرب میں اکرب میں جو ہے وہ پانی کے مقدار جو ہے وہ کافی زیادہ ہے یہاں پر شہریوں کو گزرنے میں جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کہیں گاری جو ہے وہ شہریوں کے بند ہو جاتی ہے تو اپنی فیملی سامیج جو ہے اسے گندے پانی سے بارش والے پانی میں سے گزر کر جانا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہ حاجی کیمپ کا ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر پانی جو ہے وہ جامع ہو جاتا ہے حالانکہ واسا کی جانب سے اور حکومت پنجاب کی جانب سے جگہ جگہ واسا کے کیمپ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں تاکہ پانی کی نکاسی کے انتظامات کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے لیکن چند ہی گھنٹوں کی بارش نے جو ہے وہ واسا کے انتظامات پر پانی پھیر دیا اور شہری جو ہے وہ گلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ریلیو سٹیشن کی مین سرک جو ہے وہ مانی جاتی ہے آج ہی کیمپ یہاں سے جو ہے ٹرافیک اور روانگی بھی جو ہے وہ ساب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن بارش